دیکھیں یہ جو وہ ڈیٹا ہے نا وہ بڑے کام کا ڈیٹا ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے وہ دس بارہ تیرہ ڈریکٹریز دی ہوئی تھیں کچھ نے کچھ انفرمیشن دی ہوتی ہے کچھ نے ڈیفرنٹ انفرمیشن دی ہوتی ہے کچھ کا وہاں پہ کنٹیکٹ آس کا آکشن ہوتا ہے کچھ نے ویب سائٹ وہاں پہ لنک دی ہوئی ہے کہ وہاں سے آپ ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں ویب سائٹ پہ نارملی آپ کو فون نمبر مل جاتا ہے ان کا اڈریس مل گیا اور ویب سائٹ کے اوپر پھر انہوں نے اپنے سوچل لنکس بھی دی ہوتے ہیں اکثر جن کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ سوچل لنک بھی ویب سائٹ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ان کے سوچل لنک پہ جا سکتے ہیں فیس بوک پہ یا لینک ٹین پہ یا انسٹا پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ ان کو ان بوکس میں جا سکتے ہیں آپ کے جن کی ویب سائٹ نہیں ہوتی بالکل تو کئی دفعہ ان کا ای میل وغیرہ بھی نہیں دی ہوتی صرف فون نمبر دیا ہوتا ہے اور کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی تو یہ ساری ایک اپرچونٹیز ہوتی ہیں کیا کہ آپ فون نمبر کی لسٹ علیدہ بنا لیں ای میل جن کی ہیں ان کی علیدہ بنا لیں جن کی ویب سائٹ ہیں ان کا آپ ایک علیدہ لنک بنا لیں اور سوچل جن کے لنکس ہیں تو یہ میں نے بتایا تھا شروع میں کے پہلے آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے اس طرح کرنا ہے فلٹر کر کے ای میل والے آپ نے علیدہ کر لیں فون نمبر والے علیدہ کر لیں اور جو سوشل میڈیا والے فیس بک والے وہ اپنے علیدہ کر لیں کہ سب کی اپنے لنک لکھ لیں پھر ہم نے جب کمپین چلانی ہے وان بائی وان سب سے پہلے ہم نے کمپین یا ای میل کمپین ہم بنائیں گے ای میل کریں گے سب کو اس کے بعد پھر ہم بعد نے لیٹر آن فون نمبر پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم فون کریں سب کو یا پھر ہمارے پاس وارڈ سیپ کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا ہم نمبر سیو کر لیتے ہیں وارڈ سیپ کے بھی نیسری کر لیتے ہیں اگر وارڈ سیپ ہے کچھ نمبر آتے ہیں تو یہ رینڈ لائن ہوتے ہیں جن پر وارڈ سیپ نہیں ہوتا تو ان کو ہم فون کارل کر سکتے ہیں حضر پر اگر آپ نام بھی کریں تو یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے نا یہ سارا آپ نام لکھ لیں کمپنی کا جو بھی ہے اس کی انڈسٹری لکھ لیں ساتھ ایک فون نمبر لکھ لیں تو یہ لیڈ جنریشن کی لیسٹ سیل بھی ہوتی ہیں اگر آپ کچھ بھی نہ کریں نا تو یہ ایک ایک لیڈ جو ہے نا یہ بھی ایک ایک دو دو پونڈ کی ڈالروں کی اس طرح سیل ہوتی ہیں کہ اگر آپ جائیں جیسے فائیور پہ آپ ورک پہ جائیں فریلانسر پہ جائیں تو وہاں پہ یہ بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہنڈرڈ لیڈ چاہیے اور ہم دالر کی بیس ڈالر کی بیس ڈالر کی بیس ڈالر کی لینے تو یہ لیسٹ اگر آپ کی کسی کام کی بھی نہ ہو تو یہ لیسٹ سیل بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ لیسٹ جو ہیں ایکٹیو نمبر ہونے چاہیے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی لیسٹ میں سے کتنی سکسیس ملی ہے اگر لیسٹ اچھی ہو آپ کی اگر ان کو اچھی سکسیس ملتی ہے آگے تو پھر بار بار ایک ہی بندے سے لیسٹ بائے کرتے رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف کام یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ کسی کو فون کرنا ہے نہ کسی کو ایمیل کرنا ہے صرف انہوں نے لیسٹ بنا کر دیتے نہیں ہے کہ آپ کو ملتا ہے کہ مجھے پانچ سو بندے کی ہزار بندے کی یا دو ہزار بندے کی لیسٹ بنا دے تو آپ ان کو اتنے بندوں کی ایک لیسٹ جنریٹ کر دیتے ہیں سرچ کر کے آپ دو دن میں چار دن میں یا پانچ دن میں بناتے ہیں آپ کو ہنڈرڈ پونٹ ٹو ہنڈرڈ پونٹ بل جاتے ہیں لیسٹ کے یہاں سے لیں تو اس میں دیکھ لیتے ہیں جی تھوڑا سا سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ جو ہیں ڈریکٹریز میں نے آپ کو سولہ سترہ جو دیتی لیں مختلف ڈریکٹریز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آج میں آپ کو ایک یوکے کی ویب سیٹ دکھاتا ہوں گم ٹری یہ یوکے کی ویب سیٹ ہے گم ٹری ڈاٹ کام تو یہاں سے بھی آپ کو کام مل جاتا ہے اگر میں دیکھتا ہوں یہ فری کلاسی فائیڈ ویب سیٹ ہے جیسے پاکستان میں آہ جی او ایل ایکس ہے یہ او ایل ایکس ٹائیک ویب سیٹ ہے تو یہ اس طرح کی جو ویب سیٹ ہوتی ہیں یہ مختلف لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی پاکستان میں بات کر یوکے میں تو ہر کسی کو پتہ ہے اچھا جو میں بات کر رہا تھا جیسے ہم نے یہ لکھا ہے جی یہاں پہ ویب ڈیزائن لکھا تو یہ دیکھیں دو سو سات ویب ڈیزائن کی ایڈز آگئی ہیں تو یہ یہاں پہ یہ لوگوں نے اپنی سروسز آفر کی ہوئی ہیں یہ جو ایڈ زیادہ تر آئی ہیں یہ لوگوں نے اپنی سروسز آفر کی ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ بھی ایڈ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی سروس ہے یہاں پہ آپ ایڈ لگا دیں اور پہنچ سارے لوگ یہاں سے آپ کو اپروچ کریں گے فون نمبر کریں گے آپ جو بھی ڈیٹیل لکھ دیں گے مثال کو تو اور پہ یہ ہے تو اب اس میں ایک بندہ نے اپنا یہ نمبر دیا ہوا ہے ای میل دی ہوئی ہے اور یہ ڈیٹیل جو ہے آگے پورا لکھا ہوا ہے جی کیا کیا میں کروں گا اور کیا کیا کام ہے تو یہاں پہ پورا ہم نے لکھ دی ایک ڈیٹیل تو یہ ایڈ فری آف کاسٹ ہے اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے آپ کے فری آف کاسٹ آپ یہاں پہ ایڈ لگا سکتے ہیں جیسے وہ ایڈ ایک پہ لگاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو بہت سارے لوگ اپروچ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک تو آپ ایڈ لگا دیں گے دوسرا جاب میں چلے جاتے ہیں اگر تو یہاں پہ یہ جیسے مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ اینڈ پی آر یہ جاب ہے تو یہاں پہ بہت ساری یہ جاب بھی اویلیبل ہوتی ہیں فول ٹائم ہیں آپ نے ایسی جاب ڈھونڈی ہیں جیسے فری لانس آئی فری لانسنگ والی جاب جو ہوتی ہیں آن لین ہوتی ہیں تو یہ ٹویل پار آر کمیشن پہ اس طرح کے آپ کو بہت سارے کوچل میڈیا اسسٹینٹ ہے جیسے یہ کفٹین ٹو ٹوانٹی پار ٹائم یہ پی کریں گے تو یہاں سے آپ کو کافی ساری جاب بھی مل جاتی ہیں ریلی بینٹ آپ کے کام کے تو اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں اس ویب سائیڈ کو گامٹری کو اور اس میں سے آپ کو جیسے ڈیجیل مارکٹنگ یہ ڈیجیل مارکٹنگ ہم نے کھول دا ہوا ہے کیشن ہینڈ کنٹریکٹ پرمنٹ سیلس امپلائیڈ اور اس طرح کی مل ہے جہاں پہ جاب آپ کو مل جاتی ہیں اور کئی دفعہ کچھ جاب جاتی ہوتی ہیں جو اگر آپ کی سکیلز اچھی ہیں ایون کہ آپ کو ورک پرمٹ بھی دے دیتی ہیں کمپنیاں تو یہ ایک طریقہ ہی گامٹری کا ہو گیا گامٹری سے کس طرح سے آپ نے یہاں پہ کوئی بھی چیز آپ ایڈ لگائیں گے پوسٹ ایڈ یہاں پہ چلے جائیں گے پہلے آپ اکاؤنٹ بنا لیں گے یہاں پہ لاغین ایڈ ریجسٹر تو یہ بھی کال جی آپ لوگ یہاں پہ بھی ایڈ لگا کے ٹرائی کر سکتے ہیں اور وہ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ جی اس طرح ہم نے ایڈ لگائی ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ یہاں سے آپ کو رسپونس آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے لیے آپ کو کئی دفعہ یوکے کا نمبر چاہیے ہوتا ہے تو یوکے کا نمبر جس بندے کو چاہیے ہو تو وہ بزائے میں نمبر آپ کو اویلیبل کر دوں گا یوکے کا نمبر مل جائے گا تو اس پہ یوکے کا نمبر پہ آپ ورسائپ بھی بنا سکتے ہیں تو ورسائپ پہ پھر آپ کو لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے موبائل میں ایک ورسائپ ہے تو دوسرا ورسائپ بزنس بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہ تو ہوگی جی اس کے بعد جی فیس بوک سے میں نے پہلے بھی بتایا ایسا کس طرح سے ہم لوگ بزنس سرچ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر بتا جاتا ہوں یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں پولی سیٹر چیک کر لیتے ہیں جی یہاں پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں آپشن آ رہی ہے سب سے پہلے کہ آپ نے پیپل دیکھنے ہیں یا پیجز دیکھنے ہیں یا مارکٹ پلیس پلیسز تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے جہاں سے آپ فیلٹر کر سکتے ہیں یہاں آل کر سکتے ہیں سی آل کر لیتے ہیں جی تو یہ ساری ڈیٹیل آجے گی پرسنل بھی کچھ لوگوں کے آگئی اور یہ جو ہیں تو یہ آپ اس کو مزید جو ہے جی فیلٹر کر لیتے ہیں جیسے پیجز نکال لیتے ہیں آپ کے پاس پیجز آجیں گے پیجز کے ساتھ جیسے یہ یہ ایسٹ لینڈن سولیسٹر ہے اب اس کو کھول لیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ویب سیٹ بھی دی ہوئی ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں ویٹس ایپ بھی دیا ہوا ہے اب ڈریفٹ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں اب یہ پاکستان نہیں ہے جی اب اس کو اپروچ کر کے اگر اس کی سمجھلے ویب سیٹ دیکھ دیں آئے تھوڑا سا میں اور آپ کو ڈیپ لی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے نا مرلا ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا اب اسی کو لے لیتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے ٹارگٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا پیج دیکھیں ڈیپ لی observe کرتے ہیں ایک ہی اس کو ہم as a assignment لے لیتے ہیں ڈیپ لی اس کا پیج observe کر رہا ہوں میں اس کی لاسٹ پوسٹ چودہ اگست کو لگی ہے اس بندے کی ٹھیک ہے جی چودہ اگست کو پوسٹ لگی ہے کہ لازٹ تقریباً چار پانچ منس سے اس بندے کا پیج ایکٹیو نہیں ہے it means this person need a social media manager کیونکہ social media manager نہیں ہو رہا social media کی احبیت آپ کو پتہ کتنی زیادہ ہے اگر اس کا social media manager نہیں ہو رہا تو اس کو آپ services offer کر سکتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو services offer کروں گا ہنڈرڈ پونڈ ہنڈرڈ پونڈ میں ہنڈرڈ پونڈ 26-23000 پاکستان کا بن جاتا ہے تو آپ ہنڈرڈ پونڈ میں اس بندے کو service offer کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہنڈرڈ پونڈ کچھ بھی نہیں ہونا آپ اس کو صرف یہ بتائیں گے کہ میں آپ کا پیج regular manage کروں گا regular اس پر پوسٹ بنا کے لگاؤں گا اور آپ کا پیج grow ہوگا اور آپ کو sales generate ہوں پہلے آپ نے جب بھی میں نے کہ پہلے دن بتائی تھی یہ بات ہے جب آپ نے target کرنا ہے تو اکلے بندے کی business میں کوئی نہ کوئی problem پکڑ نہیں صرف ایسے ہی نہیں اس کو جا کے کہہ دینا کہ جی میں service ہے میرے پاس یہ ہے تو یہ آپ نے ایک اس کی problem ڈونڈ لی کہ یہ social media اس کا manage نہیں ہو رہا تو social media کی service دیتے ہیں دوسری option یہ email بھی ہے اس کی phone number بھی یہاں پہ available ہے اس کے بعد یہ اس کی website ہے اس کی website کھول لیتے ہیں اس کی website دیکھ لیتے ہیں اس کی website میں کیا problem ہے اس کی website کا نام ہے east london solicitor.co.uk اگر میں اس کی website اس کا نام لیتا ہوں east london solicitor یہ اٹھا لیتا ہوں تو اس کو اگر میں جا کے google پہ سرچ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہ کیا روزارت آتا ہے east london solicitors یہ جی east london solicitors آ گیا ہمارے سامنے یہ google پہ available ہے یہ اس کا وہ ہی ڈریس ہے 732 high street جو کہ website یہ دیکھیں 732 high street یہ سیم جو ہے جی ہمارے پاس یہ google میپس پہ آگئے اور میپس پہ ان کے فیڈبیک ماشاءاللہ اچھے ہیں 5.0 ہیں 45 ان کے فیڈبیک ہیں اور اگر یہاں پہ کسی کے فیڈبیک نہیں ہیں یہاں پہ zero فیڈبیک ہیں مینج نہیں کر رہا تو تو آپ یہ بھی آفر دے سکتے ہیں کہ آپ کا میں پیج یہاں پہ گوگل پہ ایڈ کر دیتا ہوں proper way میں میں آپ کا پیج یہاں پہ مینج کروں گا گوگل پہ اچھا جی اس کے بعد یہ ویبسیٹ جو ہے اس کا انیلسز کار لیتے ہیں یہ ویبسیٹ کیسی ہے یہ ویبسیٹ یہ آپ کے سامنے آگئی ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا پرابلم ہے ہم اس کو ویبسیٹ کی سروسیز آفر کر سکتے ہیں کہ ویبسیٹ میں ہم کیا تبدیلی لیتی آجیں گے تو ویبسیٹ کے لیے مختلف ٹول ہوتے ہیں ایک ٹول ہے فری آف کاسٹ یہ ٹول کا نام ہے جی لائٹ ہوسٹ یہ لائٹ ہوسٹ ایکسٹینشن ہے آپ ایسے انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سرچ کریں لائٹ ہوسٹ لائٹ ہوسٹ گوگل ایکسٹینشن یہ جی گوگل پلگین یہ آگیا جی لائٹ ہوسٹ گوگل کروم تو یہ اس کو آپ انسٹال کر لیں گے فری آف کاسٹ پلگین ہے جی یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ یہ آپ نے انسٹال کر لینے میرے پاس آلٹ انسٹال ہے تو اس کو آپ جو ہے انسٹال کر لیں گے جب تو یہ آپ کے پاس آجے گی جی یہاں پہ آجے گی تو جب اپنے ویبسیٹ کھولنی ہے تو اس کو اپنے رن کرنا ہے لائٹ ہوسٹ اور یہاں پہ کلک کرنا ہے جنریٹ رپورٹ تو آپ کو اس کی ویبسیٹ کی ایک ہی رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں فری آف کاسٹ with zero experience آپ کو کوئی experience رہی ہے ویبسیٹ کا کام کا نہ کبھی اپنے ویبسیٹ بنائی ہے نہ آپ کو کوئی کوٹنگ آتی ہے تو یہ آپ نے دو منٹ میں ایک ٹول انسٹال کیا اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے ویبسیٹ پہ جا کے اس کی رپورٹ آپ نے جنریٹ کر لیں گے ابھی یہ within few منٹ ایک رپورٹ جنریٹ ہو جے گی اور اس پر ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد اس رپورٹ میں یہ دیکھیں یہ رپورٹ مل گئی ہمیں تو اس کے اندر دیکھیں اس کی پرفارمنس جو ہے ٹونٹی پرسنٹ ہے پرفارمنس ٹونٹی پرسنٹ کا مطلب ہے کہ یہ ویبسیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہے اور اس کو ضرورت ہے پرفارمنس آپ کی ہونی چاہیے مینیمم فیفٹی ٹوئی ٹی نائن کے انڈر تو آپ کی ہونی چاہیے اس سے نیچے جو ہے کہ آپ کی ویبسیٹ جو ہے کسٹمر فرینڈلی نہیں ہے اور اس میں جتنے بھی ایرر ہوں گے سیسے بیلٹی ہے تو یہ سارے ایرر جو ہیں یہ ہائی لیٹ ہوتے ہیں آپ کیا کریں گے اس کی ایک رائٹ کلک کر کے اس کو آپ پرینٹ کر کے اس کی ایک سیو پی ڈی ایف کاپی سیو کر لیں گے یہ پی ڈی ایف کاپی ہے کہ اس کی سیو ہو جائے گی پوری رپورٹ کی آپ نے اس کو سیو کر لیا اور جب اس بندے کو آپ نے بروچ کرنا ہے وارٹسائپ سے کرنا ہے یا پھر ای میل کرنی ہے ساتھ آپ نے یہ ایک کاپی بھی لگا دینا ہے آپ نے کہنا ہے اس کو ای میل کا ٹیمپلیٹ جاتے بنانا ہے ای میل میں آپ لکھ دیں گے اس کو کہ میں نے آپ کی ویب سیٹ دیکھی آپ کی ویب سیٹ بہت اچھی ہے اور لیکن آپ کی ویب سیٹ میں میں نے رپورٹ جنریٹ کی ہے یہ یہ ایرر ہے تو یہ میں آپ کے پرابلم سال کر سکتا ہوں تو آپ مجھے جو ہے کنٹیکٹ کریں تو میں بڑے ریزنیبل پرائس میں آپ کی ویب سیٹ کو ریکولرلی مینٹین کروں گا کے بعد آپ کو ٹریفک جنریٹ ہوگی اور ٹریفک کے ساتھ آپ کو الٹیمیٹلی سیل آئے گی تو جو بھی بندہ سیل کا کام کرتا ہے اس کا الٹیمیٹلی مقصد کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس بندے نے دوسرے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ پیسے کیسے آئیں گے جب تک آپ اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ پیسے کام سے آئیں گے وہ آپ کی بات نہیں تنہیں گے یہ ہی آپ کا ٹارگٹ ہے آپ نے اگلے بندے کو یہ کہنا ہے کہ مجھے ہائر کرو تو تمہارے پیسے بڑھ جائیں گے جب آپ اس کے پیسے بڑھانے کی بات کریں گے تو تاب وہ آپ کو پیسے پر کرے گا باقی آپ اس کو جو مرضی کہتے رہے ہیں کوئی بھی بات سمجھ نہیں آنے پورا جو ٹارگٹ ہے میں نے ایک دن بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ آئیڈا ٹرم کیسے یوں سر سیم کنٹینٹ لکھنے کے لیے تو آئیڈا کو فالو کرنا آپ نے شروع میں اٹینشن اٹینشن جو ہے کیسے اصل ہوتی ہے جب آپ کسی کی پرابلم ہائیلائٹ کرتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے جب تک اسے بتائیں نہ اتنی دیر تک آپ کی پیچھے لگا رہے گا چاہے کسی کو بات کر کے دیکھ لیں آپ کسی کو ایسی کہتے ہیں کہ باقی سب تو ٹھیک ہے ایک مسئلہ ترے اندر ہے تو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا جب تک آپ اس کو بتائیں گے نہیں کہ کیا مسئلہ ہے کہتا ہے مجھے جلدی سے بتا آپ کو مسئلہ کیا چاہے میں سال کروں یا نہ تو آپ نے بھی اٹینشن ایسے حاصل کرنی ہے جیسے ان کی کوئی بھی ویبسیٹ یا فیڈ بھوم جو بھی پرابلم ہے ان کی تو آپ نے یہ اس کو بتانا ہے کہ بات کی سب تو ٹھیک ہے but there is a one problem اس پرابلم کا آپ نے پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے کہ اس پرابلم کا سلوچن میں لے تھوڑا سا آپ آکشن بھی بتائیں گے کیا ہیں اور پھر اینڈ پہ جب اس کو کنٹرسٹ پیدا ہو جائے گا پھر اینڈ پہ اس کو ڈیزائر پیدا ہوگی اور پھر اس کے بعد میچے آپ کا نمبر ہوگا اور ایمیل بیک کا آپ کا کنٹیکٹ ہوگا تو پھر وہ آپ کو اپروچ کرے گا جب اپروچ کر لیا تو یہ بات میں نے پہلے دن کی تھی کہ اگر ایک بندہ آپ کو اپروچ کرتا ہے اور پھر ہم اس کو کھو دیں تو یہ صرف سیلز ٹیم کی نکامی ہے اور نینٹی فائی پرسنٹ سکسیس ہوتی ہے جب کوئی بندہ آپ کو کال بیک کرتا ہے یا آپ کو اپروچ کرتا ہے تو اگر وہاں سے آپ سے نکل گیا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بھی جو سیلز ٹیم ہے کچھ نہیں ہے وہاں سے بندہ نہیں نکلنا چاہیے ایک دفعہ جسے بندے نے آپ کو رپلائی بیک کیا رپلائی بیک سے بندہ جانا نہیں چاہیے آگے چل دیں جی اسی ویب سیٹ کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں یہ ویب سیٹ ہی ہم نے دیکھ لی اب اس میں ویب سیٹ میں ایک تو اس میں ٹیکنیکل ایشو آگیا پرفارمنس کا یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے اس میں اس کے بعد اس ویب سیٹ کا ویسے بھی ملے انٹرسیس دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملے یہ بہت مارڈن کسیل کی ویب سیٹ ہے گرافکت بغیرہ کو بہت اچھے ہیں یا کس طرح اس میں کیا چینجز کی جا سکتی ہیں کیا اس میں ایشوز ہیں سب سے پہلی بات ویب سیٹ جو ہے کسٹمر فرینڈلی ہونی چاہیے ایزی ٹو اکسیس ہونی چاہیے یہاں پہ دیکھیں جیسے آج کل مارڈرن جتنی بھی ویب سیٹ ہوتی وہاں پہ چیڈ کی اپشن ہوتی ہے کہ آپ ورن کسٹمر جا ڈریکٹلی آپ کو چیڈ کر سکے آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم بیٹھ ہوئی ہو تو اس ویب سیٹ میں چیڈ کی اپشن بھی نہیں ہے تو آپ اسے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سیٹ میں چیڈ کا بٹن نہیں ہے وارٹس ایپ کا بٹن نہیں ہے اڈریکٹلی یا چیڈ کا یا وارٹس ایپ کا بٹن ایڈ کروالے ہوں اور اگر آپ کو سرویس چاہیے تو میں پاکستان سے آپ کو فلی سرویس دے سکتا ہوں اٹھ گھنٹ ہے گی یا جیتنا ٹائم آپ کو چاہیے جیسے آپ کو کسٹمر اپروچ کرے گا میں انسٹینٹلی رپلائی کروں گا تو آپ کو کسٹمر سپورٹ اچھی ہوگی تو آپ کو سیل بڑے گی سیل بڑے گی تو پیسے آئیں گے تو یہ ایک طریقہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں اس کے بعد سوشل لنکس نہیں ہے اس ویب سیٹ میں جو مجھے نظر آ رہے ہیں اس ویب سیٹ کے اندر سوشل لنک نہیں لگے ہوگی کیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کی ویب سیٹ پہ آتا ہے آکے چلا جاتا ہے آپ کو کیا پتا چلا تو آپ کو ایک سوشل لنک چاہیے جیسے سوشل لنک پہ کلک کریں وہ بندہ آپ کو فالو کریں تاکہ ریگولر وہ کلائنٹ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور آپ اس کو ری ٹارگٹ کر سکیں تو سوشل لنک کی اس ویب سیٹ پہ کمی ہے وہ نظر آ رہی ہے مجھے جی سوشل لنک یہاں پہ لگوا ہے وہ بندہ یہ ایک اور ٹول ہے ہمارے پاس وہ بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس ٹول کا نام ہے موز بار موز بار کے ساتھ آپ اس ویب سیٹ کا مزید آپ ڈیٹیل میں اس کا اپریشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے گا اس میں لنک وغیرہ کتنے لگے ہوئے ہیں بیک لنک کتنے لگے ہوئے ہیں اس کے ایس سی ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ کے ایس سی او میں انٹرسٹ ہے تو ایس سی او کے لیے بھی آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں یہ بھی چلنے رہا میرے پاس پھر کسی دن جی آپ کو اس کا موز بار کا بتا دوں گا یہ موز بار کے ساتھ یہ ٹول ہیں جو یہ میری لیکچر پڑے ہوئے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ ہیں جن لوگوں نے نہیں جن لوگ کو ان کا آئیڈیا نہیں ہے ٹول کا تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے ٹول یہ کس طرح سے یوز کرنے ہیں اچھا جیس کو کرتے ہیں یہ تو ایک جی ویب سیٹ ہوگی ایک ویب سیٹ کا آپ کو بتا دیے کہ کس طرح سے اس بندے کو اپروچ کرنے ہیں ویٹس ایپ جس بندے کا ہے تو ویٹس ایپ پہ آپ اپروچ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے چیٹ میں چلے جائیں ویٹس ایپ ویب کر کے تو آپ ایزیلی جو ہے اس بندے کو اپروچ کر لیں گے یہ کتنی سہولت ہے ویٹس ایپ کی اس طرح کہ آپ کو جب آپ محنت کریں گے ہزاروں آپ کو کنٹیکٹس مل دیں گی اصل مسئلہ لیڈ جنریشن کا نہیں ہے لیڈ تو آپ لاکھوں نکال لیں گے پرابلم ہے لیڈ کو سکسیس فول کرنا کہ ریلی وینسی ڈھونڈنا ریلی وینس لوگ ڈھونڈنا جن لوگوں کو آپ کا کام چاہیے اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی اور طاقتور لیڈ ملیں جن سے ریزرڈ سے ملیں تو اس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے ایک دن بات کی تھی آپ کو کسٹمر پرسونہ بنانا ہے آپ نے ابھی کسٹمر پرسونہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کسٹمر پرسونہ کیسے بناتے ہیں یہاں پہ میں بتاتا ہوں جی آپ کو کہ تارگٹ سب سے پہلے اپنا ڈسائیڈ کریں کہ کون ایسا بندہ جس کو میری سرویس چاہیے اس کی پرابلم کیا ہیں کہ آپ ان کے پین پوائنٹس ہیں وہ سب سے پہلے لکھیں گے اس پرابلم کا سلوشن میرے پاس ہے پھر اس پرابلم کا سلوشن آپ نے ایک رول مارڈل سمجھ لیں بنا لینا ہے ایک تصویر جس کو کسٹمر پرسونہ ہم کہتے ہیں یہاں کیا چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں میں اب یہاں پہ لکھتا ہوں جی اب سپارٹ اکیڈمی لکھتا ہوں یہاں پہ جی اب سپارٹ اکیڈمی آگی یہاں پہ فری کورسز پڑے ہوئے ہیں ہر طرح کے جی لوگوں نے ریجل مارکیٹنگ نہیں کی ہوئی یہاں ہب سپارٹ سے فری کورسز بھی کر سکتے ہیں ریجل مارکیٹنگ کے اور یہاں سے سیٹیفکیشن بھی آپ کو مل جائے گی تو یہاں پہ میں جی سرج کرتا ہوں کسٹمر پرسونہ کس طرح سے بناتے ہیں یہ ایک جی ان باؤنڈ مارکیٹنگ یہاں پہ ایک کورس ہے تیفکیشن کے لیے یہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ جو میں آپ کو ٹکنیک سکھا رہا ہوں آپ کو لیڈ جنریشن کی الٹیمیٹلی یہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ کی ٹکنیک سکھا رہا ہوں میں آپ کو ان باؤنڈ مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے مارکٹنگ آپ نے کیسے کرنے ہیں تو یہ کورس آپ یہاں سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں انبون مارکٹنگ کا تو اس کے اندر جی میں آپ کو دکھاتا ہوں کسٹمر پر سونا بھی ہوگا جی اس کے اندر ہی تو آپ نے لاغن کر لینا ہے یہاں پہ فری آف کاسٹ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا لاغن کے بعد آپ یہ کورس یہاں پہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک سکل جو ہے جی لازمی سیکھیں وہ سکل سیکھ کے پھر ساتھ یہ انبون مارکٹنگ یا جس کو لیڈ جنریشن ہم کہتے ہیں تو یہ آپ اپنے ساتھ سیکھ لینی ہے یہ جی کھل جائے پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی لائٹ ہاؤس میں نے آپ کو بتا دیا جی لائٹ ہاؤس ٹرائی کر کے دیکھیں اور اس کے بعد جی ہم آجاتے ہیں جی سوچل میڈیا مارکٹنگ ہے یہاں پہ یہ انبون مارکٹنگ ہے جی اس پہ آجاتے ہیں انبون مارکٹنگ یہاں پہ جی بہت سارے کورسز پڑے ہوئے ہیں یہ ایک سی ار ایم سسٹم ہے ان کا اب سپارڈ کا بھی لاس لیکچر میں سی ار ایم سسٹم کی بات ہوئی کی تو یہ بھی ان کا بھی ایک سی ار ایم سسٹم ہے آہ جس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں فری میں بھی ان کے کچھ سروسز ہیں اور کچھ جو ہے جی ان کی پیر سروسز ہیں کہاں چل گئے جی انبون مارکٹنگ گھوم ہو گئے جی مارکٹنگ گھوم ہو گئے جی ان کو جی اچھا جی یہاں پہ آگے جی ہم آہ کسمر پر کونہ بنانے کے لیے اچھا جی یہاں پہ آگے جی ہم آہ کسمر پر کونہ اور سب سے پہلے جی what is the buyer persona buyer persona کیا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ کا جو client جو آپ کا expected client ہو سکتا ہے وہ آپ نے یہ بنانا ہے buyer persona کیوں ضروری ہے میں نے آپ کو بتا دیا جی کس لیے ضروری ہے اوکے i should i use a buyer persona جو جی اب یہ کرییٹ نیو کر لیتے ہیں کرییٹ نیو کی آپ یہ نا کہ کرییٹ نیو buyer persona آپ نے کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جو کی مزاروی طور پر ہم اگر اپنی انڈسٹری کے لیے بنا رہے ہیں ویب ڈیویلپمنٹ کے لیے تو آپ نے پہلے سب سے buyer persona کا اپنے نیم رکھ لینا کوئی بھی نیم کہ کون سا نیم ہے اس کا کیا نیم تو اگر ہم ایک انڈسٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جیسے موبائل فون کی انڈسٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم اس کا لکھ لیتے ہیں جی آہ فون شاپ لکھ لیتے ہیں اس کا نام فون شاپ میں ہم یہاں کوئی بھی ان کا سیلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی پچھر کیس طرح لوگ ہیں یہ پچھر ایک سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ میں کر کے جی ان کے جو ہے ڈیمو گرافکس آپ یہاں پہ لکھیں گے ڈیمو گرافکس میں ان کا ایج آ جاتی ہے کہ ان کے ایج کتنی ہوگی کس ایج گروپ میں وہ لائے کرتے ہیں نارمی جو فون شاپ کے لوگ ہوتے ہیں جو بزنس جن کے ہوتے ہیں جن کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ان کی ایج آرم لیک پچیس سے پینتیس سال کی ایج میں زیہ constru لوگ یوتے میں ہوتے ہیں ہیں جہاں پاکستان میں اگر لگیں گے تو پینتیس سے چوالیس سال کی ایج میں آپ لگا سکتے ہیں یہ ایک ٹارگٹ آپ لے سکتے ہیں یا آپ پچیس سے آپimeterاف thi کرا سکتے ہیں تو ہم لے لیتے ہیں پچیس سے پینتیس سال اور ان کی ڈگری کیا ہوتی ہیں umہ ہوتا ہے ان کے پاس آئی سکول ڈگری ہوتی ہے کاللی ڈگری ہوتی ہے سوسی اے ڈگری ہوتی ہے بیچلر ڈگری ہوتی ہے ماسٹر ڈگری ہوتی ہے نارمی ان کے پاس پروفیشنل ڈگری یا پروفیشنل سیٹیفکیشن ہوتی ہے تو پراپر یہ فون شاک والے جو ہمیں کوئی ڈگری ان کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں ہوتی تو ہم اس کو کر لیتے ہیں جی سم کاللج کچھ پڑے ہوتے ہیں یا کچھ ڈپلوما ہوگا رہے ہیں ان لوگوں نے کیا ہوتا جی اس کے بعد نیکسٹ کر لیتے ہیں جی ان کا بزنس کیا ہے بزنس انڈسٹری کون سی ہے ان کی تو بزنس انڈسٹری جو جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہماری فون والی انڈسٹری ہے تو ٹکنالوجی انڈسٹری جو ان کے لگا لیتے ہیں جی ٹکنالوجی انڈسٹری ہے یہ کیا ہوتے ہیں جی سیلف امپلائیڈ ہوتے ہیں سیلف امپلائیڈ آرگنیزیشنز ہوتی ہیں یہ سیلف امپلائیڈ یا پھر وان ٹو ٹین امپلائیڈ بھی کچھ بزنس میں ہوتے ہیں آپ نے دیکھنا آپ نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے وان ٹو ٹین امپلائیز والے بزنس کو ٹارگٹ کرنا ہے جو اکیل ہے سیلف امپلائیڈ ہوگا تو اس کا کام اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا ویبسیٹ بنوائے گا وان ٹو ٹین امپلائیز جس کو اپنے ٹارگٹ کرنا ہے اس کا جوب ٹائٹل کیا ہوگا تو ہم جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ بزنس آنر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس کی جاب جاب میرمنٹ کے جاب اپنی کیسے میر کرتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہوتا ہے جو بزنس آنر ہے وہ جاب اپنی میر کیسے کرتے ہیں ان کا کام ہے سیلز ملک ہے ریوینیو انگیں جنریٹ کرنا ہے کہ ریوینیو پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریوینیو کتنا آ رہا ہے کام میرا ٹھیک چاہتا ہے یا نہیں ان کا الٹی میٹلی ٹارگٹ ان کا ہوتا ہے ریوینیو جنریٹ کرنا ہے ان کے بعد وہ کس کو رپورٹ کرتے ہیں جی وہ یا تو سمجھ لے کسی کو بھی رپورٹ کرتے ہیں یا خود کوئی کرتے ہیں سی ای او لکھ دیتے ہیں اگر وہ خود ہی سی ای او ہوتے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا ان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ان کا سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے ہوتا ہے جو ہم نے ان کی جو پرابلم سال کرنی ہے سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے اس میں جو لکھے ہوگئے ہیں جی چیلنج کچھ دیکھ لیتے ہیں رسورسز امپلائی امپلائی مرال چینج مینجمنٹ کمیونکیشن کولیبوریشن اینڈ کرییٹیوٹی پراجیکٹ مینجمنٹ اور یہاں پہ اگر کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اپنا مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں ان کا بڑیگیس چیلنج جو ہوتا ہے وہ چیلنج ان کا بڑیگیس جو ہی سیلز کو ہی جنریٹ کرنا ہوتا ہے کہ سیلز کو کیسے ہم نے انکریز کرنا کوٹو انکریز سیل ان کا بڑیگیس چیلنج ہے جی یہ صرف انکریز سیل لکھ رہی ہیں انکریز سیل ان کا بڑیگیس چیلنج ہے اس کے بعد ان کو جاب رسپونسی بیلٹی ان کی کیا ہے جاب رسپونسی بیلٹی ان کی ہے بزنس منجمنٹ پورا بزنس ہی وہ منج کرتے ہیں بزنس منجمنٹ اس کے بعد نیچ ٹول دی آر یوز اور نیڈ ٹو ڈو دی آر جاؤ کہ وہ کون سے ٹول یوز کرتے ہیں جو مبائل فون شاپ والا ہے جب وہ کیا یوز کرتے ہیں ان کے پاس انوائسنگ سافٹویر ہوتے ہیں ای میل یوز کرتے ہیں اس کے بعد امپلائیز شیلنگ سافٹویر نارمی چھوٹی کمپنی ان کو آپ کو پتہ نہیں ہوتے ان کے پاس ورڈ پروسیسنگ پروگرام بھی نہیں ہوتے رپورٹنگ سافٹویر بھی بہت کم ہے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں بزنس انٹیلیجنس ڈیش بورڈ یہ بھی نہیں اکاؤنٹنگ انڈ بک کیپنگ سسٹم یہ بھی نہیں ہوتا سی ارم سسٹم بھی نہیں یوز کرتے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کچھ لوگ یوز کرتے ہیں جیسے جن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جن کی ویب سیٹ ہو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہو یا انوائسنگ سافٹویر ان کے پاس ہو ای میل ہو تو اس کو ہم نے ارگٹ کے حساب سے چیزیں سیلیکٹ کر لینی ہے کہ کون کون سی ہونے چاہیے اس کے بعد ہم ان کو کیسے رابطہ کریں گے کہ وہ کیسے پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس میں کیسے کمیونیگیشن پریفر کرتے ہیں تو یہ زیادہ جو فون شاپ والے ہوتے ہیں یہ پریفر کرتے ہیں فیس ٹو فیس فیس ٹو فیس اور اس کے بعد فون اور ای میل بہت کم ٹیکس ٹلیسٹنگ کو پریفر کرتے ہیں یا سوشل میڈیا سے بھی یہ لوگ بہت کم یہ لوگ یوز کرتے ہیں جو ممبائل فون والے ہوتے ہیں ہم نے ان کو مین جی اسی پر لے جانا ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا بھی ساتھ یوز کریں اور اپنے بزنس کو انقرید ترین ویب سیٹ کی طرف یہ ہے نیکس چلے جاتے ہیں جی اس کے بعد یہ انفرمیشن کیسے لیتے ہیں جی اپنی جو کمپلیڈ کرنے کے لیے تو نارملی یہ ڈریکٹ انسٹرکشن ہی ان کی ہوتی ہیں اپنی جو کمپلیڈ کرنے کے لیے جو ان کے سٹریٹ کسٹمرز ہوتے ہیں جو ان کو وزٹ کرتے ہیں وہ سے سوشل نیٹ ورک یوز کرتے ہیں کس سوشل نیٹ ورک آپ کو ملیں گے زیادہ تر فوند والے صرف آپ کو فیس بک پہ ملیں گے یہ باقی پلیٹ فارم یوز نہیں کرتے فوند والے زیادہ تر فیس بک پہ آپ کو ملیں گے یا کچھ نے لینک ٹین پہ پروفائر بنائی ہوتی جو تھوڑے سے اچھے سیٹر وزنس ہیں لیکن لینک ٹین پہ بھی نہیں ملیں گے آپ کو ٹویٹر پہ بھی نہیں ملیں گے انسٹاگرام پہ بھی کچھ اب بھی آگئے ہیں چلو ہم فیس بک اور انسٹاگرام ہم دو کر لیتے ہیں یہ باقی تین شور دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ ہم جی ڈاؤنلوڈ ایکسپورڈ کر دیا ہم نے تو یہ ایک ہمارے پاس یہ کسٹمر پر سوننا بن گیا ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف فائل ابھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہ ہم نے فائل ایک جو بن گئی ہے یہ ہم نے بنانی ہے تین فائلیں اس طرح کی میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ تین کسٹمر پر سوننا آپ نے بنانے ہے جس میں سب سے پہلے آپ نے کس کو کنٹیکٹ کرنا ہے اس کا جاب ٹائٹل اس کا ایج گروپ اس کے بعد اس کی ایڈوکیشن سوشل ٹیٹور کون کون سے وہ یوز کرتے ہوں گے یا کہاں سے ہم نے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں انڈسٹری کون سی ہے ان کی آرگنائزیشن کا سائز کتنا ہے ان کا اس کے بعد کمیونکیشن میتھڈ کیا ہے ان کا ٹولز کون کون سے یوز کرتے ہیں جاب رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں ان کی اور وہ کیسے میر کرتے ہیں اپنی جاب رپورٹ کس کو کرتے ہیں اس کے بعد جی گولز کیا ہیں ان کے پرابلمز ان کی کیا ہیں یہ آپ نے جب کسٹمر پر سوننا بنا لیا ہے پھر اس کے مطابق آپ اپنی ای میل بھی بنائیں گے ٹیمپلڈ اس کے مطابق آپ لوگ بھی سرچ کریں گے اور ڈریکٹلی پھر آپ جب ان کے پین پوائنٹ سمجھیں گے تو آپ ان کو آلٹیمیٹلی گوڈ سلوشن دیں گے تو پھر ہی آپ سکسیس فول ہوں گے ٹیک ہے جی آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں پھر یہیں پہ تو کال انشاءاللہ برجی ملقات ہوگئی موسیقی